آپ کو بتا دے کہ مخیونتر شبراسن جوہان دوارہ بھو مافیاں کے خلاف ابھیان چلا جا رہا ہے اسی گڑی میں کٹنی ایس ڈیم نے بتایا کہ کٹنی جیلے کے دیپک کمار نگریہ نامک مکان مالک سے شکایت ملی تھی کہ لنگنات تھانہ شیدر 2015 سے کچھ آسامجک تتوہ دوارہ ان کے مکان پر قبضہ کیا گیا ہے جس شکایت پر جاج اپران پورے معاملے کی جاج کی گئی اور جاج کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ مکان دیپک کمار نگریہ کا ہے جس کے کاغذات بھی ان کے پاس ہے جس کے ورطمار میں قیمت ایک کروڑ لگ بھک ہے اور جاج پوری ہونے کے بعد کٹنی ایس ڈیم تحصیل داد پولیس بل ایوم نگر نگم اتکرمند دستہ کے ساتھ موقع پر پہنچ مکان میں لگے تالے کو الگ کر قبضہ مقت کرا مکان مالک دیپک کمار نگریہ کو سوپا ہے دیپک نگریہ کی جمین پہ جو مکان اور دکان بنی تھی اس پہ کسی پروانے اور روی آدم نے کبجہ کر لیا تھا اور اس کبجہ کو آج ہی کھالی کر آئے گیا ہے نگر نگم اور پولیس کے سیعیوگ سے اور کافی بیس قیمتی جمین ہے مکہ مارگ پہ یہ جمین ہے اس پہ مکان بھی بنا تھا دکانیں بھی بنای تھی اور لگوہ قیمت ایک کروڑ پتائی جاتی ہے جس کو آج وہ مفیہ کے تاتھ جو کاروائی پورے پردیس میں اور جلے میں چل رہی ہے اسی کے تاتھ یہ بھی کاروائی کی گئی اور کبجہ سوپا گیا ہے یہ کبجہ نگریہ جی کا جو اپلیکیشن تھا اس کے انسار تو کہہ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے تھا لیکن کافی دنوں کا دکھا نہیں رہا تھا جو مکان اور جو دکانیں دکھ رہی تھی اس میں نئے رنگ روان تھے اور کسی وکیل کا جو ہے اس پہ بورڈ لگا ہوا تھا جبکہ گومی یہ دیبک نگریہ کے ہماری سمبتی جی ہم نے اس کو دوہیا پندہ پہ راجکم اور علانی سے پریجا تھا بین سے فائنس پر آ کے تب سے ہی ہمارے سارے سرکاری کاجیاں تھے ہمارا نامندن ہو چکا ہے اور اس پہ ہم نے ممانکاری بھی کروایا تھا دو سال ممانکاری رفت کیا ہوا ہے اس پہ ہمارا سمان بگرے رکھا گیا تھا پاس بس دل پہلے اس پہ کچھ کچھ کسی پر آیا اور کچھ کچھ کٹی پر پہر ملکے کالا ٹوٹڈو جس کے مجھے کبھجا گا تھا اس کی سکایت ہم نے کانکٹر ساپ سے کی اور آج انہوں نے ملکہ دو دو پندہ سے لگاتار ملکہ پہ رہا تھا ہم نے اس کی سکایت ایک سے موکمانتری مہتر کی ہوئی ہے اور کنکٹر کے ہوئی ہے تلکیہ ہی کچھ میں کی ہوئی ہے غنہ تانا اور اس پی کے کتر دارا اور درنا بھی سالان کے پیج اس کی چینکاری نہیں ہے کٹنی سے پرمیت کمار پاراشر کی یہ ریپو